موسیقی ایسے ہی ایک قسم کے لوگ ہیں جو جالی حکیم بھی بن جاتے ہیں لوگوں کو اپنے جال میں اپنے چنگل میں فساتے ہیں ان کو مہنگی جالی عدویات فروغ کرتے ہیں اور بعد میں لوگ جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گھدے کے سر سے سینگ ان میں سے کون ہے جو گھدے کے سر کے سینگ ہیں یہ جو صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے نا یہ صاحب ہے جالی حکیم جو سوشل میڈیا کے اوپن لوگوں کو جالی حکیم بن کر مہنگی دوائیاں بیچتے ہیں سوری بھائی کون سا جالی حکیم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے وہ پرسنل نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کون سا فائدہ ہوتا ہو میرے بابو ہمارے گھر میں فساد کرا دیا تُنے اب فساد لگ رہا اس وقت تو یہ میرے اتنے ترلے کر رہے تھے کہ مجھے بس اپنی پروڈیکٹ بیج دو یار اپنیٹ تمہارے پاس کوئی کولیفیکیشن ہے حکمت کیلئے بھی کولیفیکیشن چاہیے ہو نہیں تو یہ جو ٹوپی والے ہیں یہ ان ڈاکٹ صاحب کے کمپورڈر ہیں نہیں جی نہیں پا جی میں ہمیں یہ دہ ڈنگے ہیں میں نے وہ کتھے پیدا ہویا ہے جے یہ کبھال نہیں وزے ہیں میرا کوئی وال وزے ہیں جے دیکھو ذرا یہ کسی چوری میں سر مونڈا ہوا ہے میرے پاس نہیں ہے تم تو کہتے تھے چوری مونہ ہوا ہے اور یہاں شروع سے ہی گنجا ہوا ہے میرے پاس ہر طریقے کا تیل ہے میرے بھائی اس کا علاج ہوتا ہے پراپر یہ آہستہ آہستہ سلولی سلولی یہ بھال نہیں چاہیے ایک منٹ ہم تم سے بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایک منٹ ابھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ تم نے ان دونوں کو کیسے بے خوب بنایا یہ جو دوسرے صاحب ہیں ان صاحب نے اس جالی حکیم سے اپنے قد بڑھانے کے لیے دوا لینے شروع چھے مینے کی کٹھی دعائی لیلی چھے مینے کی پورا کورس بھی کر لیا یقین کرنا کہ قد نہیں بڑھا بلکہ اور چھوٹا ہوگے پریز نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے دعائی نے اثر نہیں کیا اس میں پریز بہت ضروری ہے نہیں تو آپ اس عمر میں کیوں قد بڑھانا چاہتے ہیں جنازے والی منجی تک کندہ نہیں پہنچتا نہیں انفارچولیٹلی بھائی جن میری بیگم جو ہے اس نے تو بیچاری نے میری سچ زندگی اس کھیل کے گجار لی پوتے پوتیاں ہو گئے وہ مجھے روج سے میرے اٹھ کے کہیں ڈادا ابو آپ شکول نہیں جا رہے آپ پارک نہیں جا رہے کھیلنے وہ بیگم میری ہستی ہے آپ کو بچے ہی سمجھتی ہے جھوٹ بول رہے ہیں سار ان کو کسی نے دیں چار پانچ پینٹکوٹ وہ ان سے بڑے ہیں تو اس واسطے یہ دعائی کھا رہے ہیں کہ میں اس میں پورا آجاؤں یہ نہیں پینٹکوٹنی جھوٹے کرارے خود بڑے ہو رہے ہیں اب بھائی اسے چھوڑو مجھے بتاؤ میں کب کروں گا شاہد فریدی کی طرح ایسے ایسے بھائی دعائی سے تو اثر نہیں ہوگا تھوڑا سا آگ پہ بھون کے دیکھو شاہد باہر آجاؤں ایسے میں مافی چاہتا ہوں آپ شاہد فریدی والی ویڈیو ہی پاس رکھ لیں آپ کا تو میرا خیال ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ والے بھی اب کچھ نہیں بنا سکتے چونکہ انہوں نے بھی ادھر سے پیچھے سے بال اتار کے اوپر لگانے ہوتے ہیں تو آپ کا تو سارا پیچھا بھی اٹھ گیا ہوا ہے ہوئے 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 بدقسمت آدمی ہوتا جس کی بیعہ ہی نہ ہوتا میں نے ان سے کہا ہے کہ جتنی ہے اسی طرح گزار لو لیکن ان کی ضد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایسے ایسے لازمی کرنا تو تم نے بالوں کو ضرور کرنا ہے خارش ہو تو ایسے ایسے کر لیا کرو بھائی جان یہ فرادیا ہے اس نے مجھے خود کہا تھا کہ تین ماہ کے بعد تم ایسے ایسے کیا ایسے ایسے بھی کرو گے بھائی جان فرادیا سے زیادہ کہو یہ تو فرادیا ایسا ہے کہ اللہ ماف کرے لیڈی جو آج میں بات کرتا ہے ٹیلی فون پر یہی میں میں کہنے والا تھا فرید صاحب یہ سینٹر میں حکیم صاحب بیٹھے ان کو گوھر سے دیکھیں یہ دو سال پہلے لڑکی تھا مجھے شک ہے جو ان کا get up آپ دیکھ لیں کوئی pop star کوئی rock star تو یہ ہو سکتے ہیں کوئی حکیم نہیں ہو سکتے یہ جالی حکیم ہے جی سر جی یہ اپنے جال سے نکلنے نہیں دیتا پہلے میں نے ارادہ کیا کہ چلو چھوڑو بالوں کو کیا فیدہ پھر یہ اس نے لڑکی بن کے مجھے فون کرنے شروع کر دیا اس نے کہنے شروع کر دیا جب آپ کے بال آ جائیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے تو یار تم اس سے ہی سمجھ جاتے کہ یہ چوٹا ہے ایک ہوتے بھی تو ایک تو نہیں تھا نو نٹا ہی ہونا تھا بھائی کیا بات کر رہے ہیں میں حکیم اور ڈاکٹر وہ ہی ہوتا ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اس کو کون سی دوائی سے حرام آنا ہے ان کو باتوں سے حرام آ رہا ہے تو میں ان کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں تو کون سا باتوں سے حرام ہے کون سا باتوں سے یقین کرنا لیڈی جب آج ہے میں چار دفعہ ایجی لوڈ کروا لیا اس نے اس سے تو آپ نے کر دیا ایجی لوڈ تو کیا کرتا پھر تو پھر آپ جائسوں کو اسی طرح کے بندے ہی ٹھیک رہتے ہیں بلکل آپ کیوں ادھر ادھر نکلتے ہیں اصل میں تو فرید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فراد تو چلو ہو رہے ہیں بے شمار بلکل ایسے اور کئی قسموں کے ہو رہے ہیں جو ان کے جال میں پھستے ہیں وہ بھی لالچی لوگ ہوتے ہیں میں بلکل تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ جب تک لوگ ایسے موجود رہیں گے وہ ان فرادیہ کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہیں سار جی میں نے اس کو میڈیے پر نہیں لانا تھا گصہ مجھے اس وقت چڑھا جب میں اس کا گھر دونڈ تھے ڈونڈ کے اس کے گھر کی طرف گیا ہوں تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ اس کے والد صاحب چار پائی پہ بیٹھ کے اپنی ٹن میں کنگے کے ساتھ خارج کر رہے ہیں میں نے کہا جس کے اپنے گھر کی فصل اجڑی ہوئی ہے وہ مجھے کیوں لوٹ رہے ہیں بھائی میں کیوں لوٹوں گا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو آپ میرے والا تیل لگائیں آپ کے بال بڑے ہو جائیں گے لیکن وہ گھر کی مرگی دال برابر وہ میری بات ہی نہیں سنتے یار یہ تمہارے پاس ایسا کون سا تیل ہے جس سے سر کے بال اگاتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں نے کالا بچھو مار کے اس کا تیل تیار کی ہے ایک ماہ یوز کرنے کے بعد آپ کنگی کرنے کے کابل ہو جائیں گے لے بھی جے تو بچھو نہ مارتا تو اس نے تجھے ڈنگ مار دینا تھا بس بیٹا من کی وہ گولی ڈالوں گا کہ آپ کے گٹے اور چھوٹے ہو جائیں گے بیٹے آج مجھے بچھو سمجھے یہ پروگرام ختم ہو جائیں اس کے بعد آج تجھے میں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں لوگ بہت سخت پریشان ہیں ان کے آج جی جو بندہ ان سے دسا جاتا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے صحیح کیا رہے ہیں چونکہ اس وقت اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی جب یہ اپنی چالے چال رہے ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ فراڈی ہے اس کے بعد اس کو مارنے کو پھر رہے ہوتے ہیں سار جی اس نے جالی کاپیاں چپوائی ہوئی ہیں یہ چندہ کٹھا کرتا ہے